بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمال حسن بہجوا ہوں ناظرین اکرام اس وقت باجوڑ کے اندر صورتحال انتہائی خطرناک بھی ہے خراب بھی ہے تشویشناک بھی ہے اور پریشان کن بھی ہے وجہ یہ ہے کہ باجوڑ میں آج ایک کنونشن ہو رہا ہے تحریک انصاف کا جس میں شیر افضل مروت صاحب شریک ہو رہے ہیں اور اس کنونشن کو روکنے کے لیے آخری حدوں تک جا آ گیا یعنی کہ رات دو بار شیر افضل مروت پر گولیاں چلائی گئی ان کو گھیرے میں لیا گیا آج ان کو اب ڈاکٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہاں پر جو پی ٹی آئے کے جنہیں عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹائگر ہیں یعنی کہ جو پی ٹی آئے کے ٹائگرز ہیں جو عمران خان کے ایکچولی ٹائگرز ہیں پی ٹی آئے کے ٹائگرز نے یہ صورتحال ناکام بنا دی اور شیر افضل مروت کو اٹھانے کی جو کوشش کی گئی اس کو بیلکل ناکارہ کر دیا گیا یعنی کہ کچھ حقات میں تو یہاں بھی صورتحال بنی کہ پولیس نے گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن پھر بھی تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ شیر افضل مروت کو بچا کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اس کی کچھ ایکسکلوزیف بچے جیز ہیں میرے پاس کچھ ایکسکلوزیف مناظر ہیں آپ کو دکھانے کے لیے وہاں پر ہوا کیا ایکچلی یہ دکھانے کے لیے وہاں سے کچھ جو ہے نا وہ ویڈیوز موصول ہوئی ہیں وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا لیکن جو بھی ہے یہ اتہائی پریشان کن صورتحال ہے آج تین جگہوں کے اوپر جلسے جلوس ہو رہے ہیں پاکستان مسلمی قنون کو بھی اجازت ہے پاکستان پیپلس پارٹی کو بھی اجازت ہے صرف نہیں اجازت ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے اور جس طرح سے جو کچھ کیا جا رہا ہے جو کچھ ریاست کی جو ہے نا وہ سرپرستی میں ریاستی ادارے یعنی کہ پولیس وغیرہ وہاں پر کر رہے ہیں انتہائی پریشان کن ہے تو باجوڑ کے اندر کیا ہوا باجوڑ میں یہ کیسے اس کو ناکام بنایا گیا کیسے وہاں پر جلسہ ہو رہا ہے اور اب باجوڑ کے اندر آخر کار شیر افضل مروت پونٹ کے کیا کر رہے ہیں نمبر ون اس کی ساری تفصیلات ہر چیز جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے نمبر ٹون قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے مشکل ترین ٹائم شروع ہو چکا ہے کیونکہ ایک انتہائی اہم مقدمے میں جس کے بارے میں قاضی فائزہ صاحب مشہور تھے کہ وہ آئیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اب قاضی فائزہ صاحب اس گھنچکر کے اندر جو ہے وہ پس چکے ہیں اور ایک اہم ترین بینچ کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا ہے اس کے علاوہ آج ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی مریم اورنگ زیب صاحبہ ٹاک کر رہی تھی عدالت کے باہر اور وہاں پر تحریکین صاحب کے قیدی پہنچ گئے قیدی وہن کے اندر اور جو کچھ انہوں نے وہاں پر کیا وہ بھی ایک بڑی مزدار چیزہ وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے ارشد ملی کے حوالے سے بھی کچھ حقائق سامنے آئے ہیں اور آج جلال پر جٹا کے اندر مریم نواز صاحبہ کا ایک کینونچن ہوا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کامیاب کینونچن ہے اس کے اندر لوگوں کی تعداد بڑی ہوئی اس کی میں بیسک اصل اصل ریزن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ اصل کہانی کیا ہے سو آگے بڑھنے سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کہ ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ویڈیو کے زیادہ دہا شیئر بھی کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں مدد ملتی ہے جو ٹی وی پہ بیٹھ کر پروپاگنڈا کیا جاتا ہے خاص جماعت کے خلاف خاص لیڈرز کے خلاف بالخصوص عمران خان کے خلاف دیکھیں جو بھی سچ بات ہے وہ سامنے آنی چاہیے تو ہم کوشش کرتے ہیں سچ بات کریں اور جو ٹی وی پہ یعنی کہ الیکٹرانک میڈیا پہ جو بیٹھ کے پروپاگنڈا ہوتا ہے اسے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو لہٰذا اس میں جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیجئے اچھا جناب سب سے پہلے شیر افضل مروت شیر افضل مروت کا رات کا جو بیان ہے وہ میں نے پیشلی ویڈیو میں آپ کو چلا چکا ہوں صبح شیر افضل مروت کا ایک اور بیان سامنے آیا شیر افضل مروت نے شیر افضل مروت صبح کیا کہہ رہے تھے انہوں نے کہا جی پوری رات ہم پر فائرنگ کی گئی دو دفعہ جو ہے نا وہ فائرنگ کی گئی یعنی کہ پہلی بار جو ہے نا ان کو گھیرے میں لیا گیا ٹھیک ہے پھر دوسری بار ان کو جو ہے نا وہ گھیرے میں لیا گیا انہوں نے جو ہے نا وہ گولیاں دکھاتے رہے دیکھیں ہم پر جو ہے نا وہ یہ گولیاں چل رہی تھی وہ اپنی جو ہے نا وہ اف آئی آرز دکھاتے رہے کہ دیکھیں ہمارے پر اف آئی آر چلنی تھی اور پھر صبح صبح رہے اٹھ کے انہوں نے جو ہے نا وہ ایک اور آڈیو پیغام جو ہے نا وہ جاری کیا وہ ذرا سننے وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے گا ذرا مقامی قبائل کے لوگ جمع ہو گئے تھے جن کی وجہ سے وہ کوئی کاروائی نہ کر پائے پہلے عملے میں انہوں نے شدید فائرنگ کی تھی اب ہوا یہ کہ دونوں دفعہ مقامی لوگوں نے جو ہے وہ شیر افضل مروت کو یہاں سے بچا لیا اب جب شیر افضل مروت جو ہے وہ باجوڑ کی طرف جا یعنی کہ باجوڑ جو جہاں پر انہوں نے آج پنڈال سجایا ہوا تھا جب وہاں پر جا رہے تھے تو راستے میں کیا ہوا تین ویڈیوز ہیں میرے پاس آپ کو دکھانے کے لیے سب سے پہلے پولیس کی گاڑی نے ناظرین کرام پیچھا کرنے کی کوشش کی اور ان کو تقریباً بیل کل اوپر پہنچ گئے وہ ویڈیو دیکھیں یہ سکت آپ اپنی سکرین کے اوپر یہ ناظرین کرام یہ ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پولیس کی گاڑی بلکل شیر افضل مروت کی گاڑی کے اوپر چڑ گئی اب یہ جو شیر افضل مروت ہیں وہ اس گاڑی کے اندر ہی موجود تھے یہ میں دوسری فوٹیج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ دوسری فوٹیج دیکھیں کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ اس گاڑی کے اندر موجود ہیں اور انہیں جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے بلکل اپنے اندر رکھا ہوا یعنی کہ پیچھے جو پسنجر سیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر عمومی طور پر دو بندے بیٹھتے ہیں لیکن چلیں گز گزا کے تین بندے بھی بیٹھ جاتے ہیں لیکن چار بندے تھے یعنی کہ شیر افضل مروت کو انہوں نے درمیان میں رکھا ہوا تھا اور خود سائیڈوں پہ تھے تاکہ کسی قسم کا شیر افضل مروت کو جانا وہ نقصان نہ پہنچے اور اب میں آپ کے سامنے ایک اور مزدار فوٹیج لکھنے والا ہوں یہ سب سے زیادہ مزدار فوٹیج ہے آپ دیکھیں کہ پولیس آخر کار پہنچ گئی شیر افضل مروت کے اوپر آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں کہ جو پولیس تھی وہ شیر افضل مروت کے اوپر پہنچ گئی اور ان کو انہوں نے یہاں سے پکڑنے کی کوشش کی یہاں سے گرفتار کرنے کی کوشش کی یہاں پہ اوپر چھڑھائی کرنے کی کوشش کی تو ہوا یہ کہ جو مقامی لوگ ہیں انہیں وہ اچھک کے بیٹ میں سے شیر افضل مروت کو نکال کے لے گے چلے گئے حالانکہ بہت بڑی تعداد کے اندر پولیس کی گاڑیاں وہاں پر اور پولیس کے الکار وہاں پہنچتے ہیں لیکن مقامی یہاں پر چکے پشتون ہے اور پشتونوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مہمان کو کسی طرح سے کچھ نہ ہو تو بڑے زیادہ وہ بھی جو ہے نا وہ غصے میں تھے بڑی انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور انہوں نے کہاں بھی یاد رکھی گئے اس طرح کی صورتحال کبھی پیدا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ خطرناک ہوتی ہے ایک بھی چیز ادھر یا ادھر سے ہو جائے تو پھر معاملہ جو ہے نا وہ گڑ بڑا ہٹ کا شکار ہوتا اور کہیں کہیں نکل جاتا ہے لیکن بیل آخر جو شیر افضل مروت ہیں وہ یہاں پر کنونشن میں پہنچ گئے کنونشن میں پہنچ کر انہوں نے سٹیج کے اوپر ایک لوٹا رکھ لیا ٹھیک ہے اور انہیں کہا کہ جناب یہ جو لوٹا ہے نا لوٹا یہ لوٹا آج ان تمام لوگوں کی نشاندہی کرتا ہے محمود خان جیسے لوگوں کی پرویز خٹکوں کی آج یہ جو ہے وہ یہ لوٹا نمائندگی کر رہا ہے یعنی کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر ویسے بھی لوگ ناظرین کرام یہاں پر جمع ہو گئے کہ اس قدر دینجرس صورتحال میں جہاں پر آپ نے دکھا کہ پولیس پیچھے پڑی ہوئی ہے ساری صورتحال ہے اور اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے نا وہ لوگ وہاں پر آگے اور لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پر آ کر اس میں بھرکور جو ہے نا وہ شرکت کی تو یہ ایک kind of situation تھی جہاں پر آج لوگوں نے ثابت کیا کہ وہ وزیراعظم صرف ایک شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کا نام جو ہے وہ عمران خان ہے اب جلدی سے میں نالنے کرام آپ کو کچھ اور مزید اہم ترین خبریں دے دوں اہم ترین خبر یہ بھی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب اس چیز کے خلافتے بہت امپورٹن بات آپ کو بتا رہا ہوں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خلافتے سیٹ اڈجسمنٹ کرنے کے لیے استحقام پاکستان والوں کی پارٹی کے ساتھ اب آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جانگیر ترین ملے آئے شباز شریف سے نواز شریف ان سے نہیں ملے آئے کیونکہ نواز شریف صاحب اس چیز کی سخت مخالفت کر رہے تھے لیکن حکم موصول ہوا اور اس حکم کی تابدداری کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کی من منشاہ کے خلاف نون لیگ کو استحقام پاکستان پارٹی والوں کے ساتھ سیٹ اڈجسمنٹ کرنا پڑی ہے اور ابھی جو صورتحال صاحب نے آئی ہے وہ یہ ہے کہ علیم خان جو ہیں ان کے مقابلے کے اندر کوئی بھی نون لیگ اپنا جو ہے وہ امیدوار کھڑا نہیں کرے گی آن چودری کے خلاف نہیں کھڑا کیا جائے گا کوئی بھی امیدوار عساق خاکوانی کو واک آور دیا جائے گا اور نمان لنگڑیال کے خلاف جو ہے نا وہ پاکستان مسلم قلون جو ہے نا وہ اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیری کن صاحب کا کیا کریں گے چلیں ٹھیک ہے پٹی آئے کا کوئی بندہ خمبہ بھی کھڑا ہو گیا تو آپ کے ووڈ تو لٹ پٹ جائیں گے ابھی جن کو لگتا ہے نا نہیں جی وہ تو تکڑے امیدوار نہیں ہے اور یہ ہے آپ دیکھیں گے کہ صورتحال یک سار آپ کو بدلی ہوئی جو ہے وہ نظر آئے گی الیکشنز کے اندر مطبعہ سرے لوگ یہ سوچیں گے کیا کیا ہویا کی ہے مطبعہ سمجھ سے بالاتار ہو جائیں گی چیزیں چونکہ جو آن گراؤن سیچویشن ہے نا وہ اب دو تہائی سے معاملہ آگے نکل چکے اب تین چوتھائی کی طرف معاملہ جا رہا ہے لیکن اگر سمجھنے سے آپ کاسی نہ ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ کیا کیا جا سکتا ہے اتھے جناب آگے سن لیجئے عدالت کے اندر کیا ہو رہا ہے ایک انتہائی اہم ترین کیس کے اندر ایک انتہائی اہم ترین بینچ بنا ہے اور اس بینچ کو بنایا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ پانچ رکنی بینچ نے پانچ زیرو سے ایک فیصلہ دیا ہے فوجی عدالتوں کے خلاف اس کے اوپر اپیل میں چھے رکنی بینچ بنا ہے جس میں جسس تارک مصود صاحب امین الدین خان صاحب محمد علی مدر صاحب حسن عزیزوی صاحب نصرت علالی صاحبہ اور عرفان سعادت خان صاحب کو شامل کیا گیا ہے یہ چھے رکنی بینچ کو بنایا گیا اب یہاں پر ٹیکنیکل معاملہ سمجھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ میں کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے بتایا جاتا جی وہ 21 ترمیم والے معاملے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ فوجی عدالتوں جو ہے نا سویل انکار فوجی عدالتوں کے جو ہے وہ قاضی فائز صاحب کیوں نہیں اس پہ بیٹھے اور دوسری بات ناظرین کرام عطر من اللہ صاحب کہاں پر ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہاں پر ہیں ان سب کو اس مقدمے سے الگ کیا گیا کیونکہ جھونی جھاننا ہر بندہ چاہتا ہے اور میں کہتا ہوں مثال لیجئے کہ اگر اس کے اندر چار اور دو سے فیصلہ آ جاتا ہے چار اور دو چار ججز کہتے ہیں ٹھیک ہے فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے اور دو ججز کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے تو جو پانچ زیرو سے پہلے فیصلہ آیا ہوا ہے اس کی اپیل کے اوپر چار ججز کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں مطلب چار ججز کے اس سے کیسے فیصلہ ہوگا یہ تو معاملہ پھر وہ جو آپ نے کہا تھا جی وہ پانچ چار اور تین پانچ سات تین اور چار پانچ جو معاملہ ان کے دور میں چلا تھا وہ نہیں چل جائے گا یعنی کہ ایک فیصلے کے اندر سپریم کورٹ کے جو سارے جاجی کول ہیں پانچ ججز یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر چھے رکنی بینچ بنتا ہے اور اس میں مثال لیجئے چار رکنی بینچ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے اور دو ججز کہتے ہیں نہیں تو پانچ اور دو سات ججز سپریم کورٹ کے کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے پانچ ججز کے فیصلے کو نیگیٹ کرتے ہیں یہاں پر تک معاملے یہ الگ طریقے سے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور چیزوں کو ہی جو ہے نا وہ الگ طریقے سے بنا دیا گیا ہے تو کاز صاحب اس معاملے سے جھولی بجانے کے چکر میں آئے کہ کہیں مجھے جو ہے نا وہ میں تھوڑا سب سائیڈ پہ ہٹ جاؤں تو زیادہ اچھی بات ہے اس معاملے میں نہ ہی پڑھوں تو معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے آتھا جناب آج مریم نوار صاحبہ کے ساتھ بڑا مریم عورنگ زیب صاحبہ کے ساتھ بڑا برا ہوا ہے ہوا یہ کہ مریم عورنگ زیب صاحبہ ناظرین اکرام یہ میڈیا ٹاک کر رہی تھی عدالت کے باہر کھڑے ہو کر اور میڈیا ٹاک کرتے ہوئے جو ہے نا وہ انہیں عدالت میں آج پیش ہونا تھا تحریک انصاف کے قیدیوں کی گاڑی سامنے سے آگئے یعنی کہ تحریک انصاف کے پریزن سامنے سے آگئے آپ کو اندازہ آپ کو شاید اندازہ نہ ہوا کیا ہے کہ مریم عورنگ زیب صاحبہ کو دیکھ کر تحریک انصاف کے قیدی جن کو ہر لیڈی پولیس نے پکڑا ہے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان جنارے لگانا شروع کر دے وزیر اعظم عمران خان اور مریم عورنگ زیب صاحبہ کو یہ پریس کانفرنس یعنی کہ پریس ٹاک چھوڑ کر بھاگنا پڑا وہاں سے نکلنا پڑا تو جن لوگوں کو آپ نے قید کر لیا ان کے دلوں سے عمران خان نہیں آپ نے کالسا کہ آپ جو دل کرتے ہیں اور آخری بات نظرین کرام یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج جلال پور جٹاں کے اندر ایک کنونشن ہوا ہے پاکستان مسلم نگنون کا یوت کنونشن اور اس میں مریم نواز عبا شرکت ان نے کی ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اوپر کافی زیادہ جوہنا وہ کومنٹس ہا رہے ہیں اور بہت ساتھ لوگ جوہنا وہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں چونکہ یہ میرا علاقہ ہے گجرات بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ میرا جو تعلق ہے وہ اصل میں بیسک آبائی تعلق گجرات کا ایک چھوڑا سا قصبہ ہے ساتھ میں جلال پور جٹا اور آج یہی پہ کنونچن تھا تو میں اس علاقے کو بڑا بہتر طریقے سے جانتا ہوں میں آپ کو اندازہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لینگ نون کی پالیسی کے خلاف رہا ہوں جو ان کی پالیسی ہے لیکن جو درست بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آج جو علی چودری صاحب ہیں جنہوں نے یہ کنونچن کروایا ہے علی چودری یعنی کہ چودری علی کلا چور یہ بزاتے خود ایک جو ہے نا وہ فرد کی حصیت سے بڑے مضبوط ہے وہاں پر یعنی کہ یہاں پر جو نون لی کا امیدوار ہے وہ بڑا ہے یعنی کہ یہاں پر پارٹی کا ووٹ نہیں پڑھ رہا ان کو یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ نون لی کا ووٹ پڑھ رہا ہے چودری علی کو یہاں پر چودری علی بزاتے خود ایک سٹرونگ کینیڈیٹ ہے اور ان چند حلقوں میں سے یہاں پر حلقا ہے جہاں پر پارٹی سے کینیڈیٹ بڑا ہے یعنی کہ کینیڈیٹ کو چاہنے والے زیادہ ہیں تو یہ آج جو اگر کامیابی انہیں یہاں میں ملی ہے تو وہ چودری علی کی وجہ سے علی چودری نے یہاں پر جو ہے نا وہ محنت کی ہے اب آپ جا کے ویسے بھی اس حلقے کے اندر پوچھ لیجئے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے تو یہ تو نہیں کہتے نون لی کو وہ کہتا ہے چودری علی کو یعنی کہ اور یہاں پر جو دوسرے کینیڈیٹ ہیں ٹکٹ کے امیدوار ہیں وہ میجر موین صاحب ہیں میجر موین بھی ایک انتہائی شریف آدمی ہے گو کہ نون لی کے اندر ایسے لوگوں کی کمی کم ہے جن کو بزاعتے خود لوگ پسند کرتے ہوں لیکن چودری علی اور میجر موین ان دونوں کا یہاں پر زیادہ کام ہے جس کے وجہ سے لوگ یہاں پر اکٹے ہوتے ہیں لیکن جو زیادہ بڑا کردار ہے آج کا جو اکٹ ہے اور جو ویسے بھی نون لگے وہ چودری علی تو کینیڈیٹ اصل میں امپورٹنٹ ہے یہاں پر ادروائز تو آپ کو اندازہ ہی ہے کہ پاکستان مسلم لگے نون کا اگر میں جہاں تک بات کروں تو آپ بہت سارے حلکوں میں بھوم کے دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہی ہے کہ ان کی کیا صورتحال ہے ہر طرف پی ٹی آئی پی ٹی آئی نظر آتی ہے ہاں جن حلقوں میں جیسے یہ جلال پو جٹا والا معاملہ ہے یہاں پر کینیڈیٹ اگر تگڑا ہے تو وہاں پر کینیڈیٹ کی بلے بلے ہے جیسے آج جو ہے نا انہوں نے ایک کامیاب کنونشن کروایا ہے لیکن ادروائز جماعت کے اوپر تو اس وقت زوال ہی ہے لیکن کینیڈیٹ اگر تگڑے ہوں تو مریکلز کن ہیپن جو ہے وہ ہو سکتا سو یہ اب تک کی معلومات ہیں یہ اب تک کی خبریں مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اب میں خیال لکھے خدا حافظ پاکستان جنبان